نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے سندھ کا مقدمہ کولم نگار ہے مظہر برلاس اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیل کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubah.org اپریل 1986 میں بینظیر بھٹو لاہور ائرپورٹ اتری تو لاہور لوگوں سے بھر چکا تھا یہ ایک تاریخی استقبال تھا پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا استقبال کسی کا نہیں ہوا بینظیر بھٹو کے استقبال کے لیے آنے والوں کو روکنے کے لیے بھی مختلف حربیں استعمال کیے گئے کیونکہ زیاء الحق صدر تھا اور اس کا سیاسی وارث یعنی نواز شریف پنجاب کے وزیر آلہ تھے بھٹو کی بیٹی کے استقبال کی تیاریاں دیکھ کر یہ سیاسی وارث اتنے پریشان تھے کہ پنجاب کے وزیر آلہ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنما جہانگیر بدر سے رابطہ کیا اور گزارش کی کہ ہمارے لیے جگہ رکھنا ہم مجبوراً زیاء الحق کے ساتھ ہیں کہا جاتا ہے کہ استقبال کے لیے بھی شہباز شریف نے حصہ ڈالا تھا تاکہ بات پکی رہے اور ان کی جگہ بن جائے بینظیر بھٹو کے تاریخی استقبال نے آمرانہ طاقتوں کو مزید پریشان کر دیا تو انہوں نے کبھی گرفتاریاں تو کبھی نظر بندیاں شروع کر دیں محترمہ بینظیر بھٹو کو جیلوں میں رکھا گیا تمام تر سختیاں کی گئیں مگر آمرانہ طاقتیں بھٹو کی بیٹی کا حوصلہ پست کرنے میں ناکام رہیں انیس سو ستاسی میں بینظیر بھٹو کی آصف علی زرداری سے شادی ہوئی شادی کی یہ تقریب لیاری کے ایک گراؤنڈ میں ہوئی جہاں جلسے جیسا میلے کا سما تھا بینظیر بھٹو نے یہاں دلہن کے روپ میں بھی لوگوں سے خطاب کیا پاکستان میں کئی لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کی شادی بینظیر بھٹو سے ہو سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک بیوروکریٹ سے خاندانی تعلقات کی بنیاد پر رشتے کی بات چلی تو وہ بیوروکریٹ اتنا خوش تھا کہ اس نے چھٹی کی درخواست میں رشتے کا تذکرہ کر دیا چھٹی کی یہ درخواست چیرمن ایف بی آر لے کر زیاء الحق کے پاس پہنچ گیا پھر چھٹی کیا ملنا تھی الٹا بیوروکریٹ زیر اطاب آ گیا آصف علی زرداری کا بینظیر بھٹو سے رشتہ اس طرح ہوا کہ نصرت بھٹو کی جن چار خواتین سے دوستی تھی آصف علی زرداری انہیں جانتے تھے ان میں سیدہ عابدہ حسین اور آصف علی زرداری کی سوتیلی والدہ ٹمی زرداری بھی شامل تھی ان خواتین نے اس رشتے میں اہم کردار ادا کیا آصف علی زرداری جب منگنی کے لیے لندن گئے تو انہیں کراچی ائرپورٹ پر ان کے قریبی دوست سید انجم شاہ نے رخصت کیا خیر لیاری کے گراؤنڈ میں شادی ہو گئی اور شادی کے بعد بھی بینظیر بھٹو نے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی انیس اوٹھاسی میں زیاوالحق نے اپنی قائم کردہ حکومتوں کو رخصت کیا جنیجو کی بعض عداد زیاوالحق کو پسند نہ آئیں نئے آئین کی تیاریاں شروع ہو گئیں جو لوگ آج شفاف الیکشن کی باتیں کرتے ہیں ان کی معلومات کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جب انیس اوٹھاسی کے الیکشن ہو رہے تھے تو نواز شریف پنجاب کے نگران وزیرعالہ تھے اور یہ نگران وزیرعالہ الیکشن میں حصہ بھی لے رہے تھے اس وقت الیکشن میں یہ شفافیت تھی بینظیر بھٹو کے سامنے ایک ایسا الیکشن تھا جس میں ان کے مخالفین نگران حکومتوں میں تھے اور وہ الیکشن بھی لڑ رہے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کا احتمام تھا ایک اور احتمام یہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی سے اس کا نشان تلوار چھین لیا گیا بینظیر بھٹو کو مجبور کیا گیا کہ وہ تلوار کی بجائے تیر کے نشان پر الیکشن لڑے مخالفین کا نشان سائیکل تھا سترہ اگست انیس اوٹھاسی کو بہاولپور کے قریب تیارے کے حادثے میں زیاؤلحق کی موت واقع ہو گئی سرکاری میڈیا تو ظاہر ہے سوگوار فضا کی خبریں چلاتا رہا مگر سندھ میں صورتحال بلکل مختلف تھی سندھ میں ایسے لگ رہا تھا جیسے نجات مل گئی ہو مبینہ طور پر یہ نفرت کا اظہار تھا کیونکہ زیاؤلحق کے دور میں سندھیوں کا قتل عام ہوا تھا اور ماضی کی طرح ان پر نوکریوں کے دروازے بھی بند رکھے گئے تھے اور پھر بینظیر بھٹو کی قید و بند کی صعوبتوں کے سبب سندھ کے عوام زیاؤلحق کو ناپسند کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ اس دن یہ سمجھ رہے تھے کہ آج سخ کا سانس لینے کا دن ہے سولہ نومبر انیس سو اٹھاسی کو قومی اسمبلی کے الیکشن تھے مخالفین نے محترمہ کی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر اسلامی جمہوری اتحاد بنایا یہ اتحاد زیاؤلحق کے حامیوں کا مجموعہ تھا بگر تمام تر کوششوں کے باوجود اسلامی جمہوری اتحاد قومی اسمبلی میں صرف چھپن نشستیں حاصل کر سکا جبکہ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی دو سو سات میں سے چورانوے سیٹیں حاصل کی جب پنجاب کے نگران وزیر علیہ نواز شریف نے یہ صورتحال دیکھی تو صوبائی اسمبلی کے الیکشن سے پہلے اخبارات میں بڑے بڑے اشتہار دیئے گئے جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ اس زمانے میں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن قومی اسمبلی کے الیکشن کے تین دن بعد ہوتے تھے تاثب کے نعرے کے ساتھ کچھ اور انتظامات بھی کیے گئے جس کے بعد اسلامی جمہوری اتحاد پنجاب میں جیت گیا بینظیر بھٹو ایم کیوں ایم اور بائیں بازو کی جماعتوں کی مدد سے چار دسمبر انیس سو اٹھاسی کو مسلمان دنیا کی پہلی وزیر آزم بن گئیں بینظیر بھٹو نے اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کیا تمام اہم وزارتیں زیاء الحق کے لوگوں کو ملی ان میں وزیر خارجہ وزیر داخلہ وزیر دفاع سیکیٹری خزانہ کے علاوہ غلام اسحاق بطور صدر بھی شامل تھے بینظیر بھٹو کو یہ اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ اس میں ساری حکومت ہی یرغمال بن گئی تھی پھر اس حکومت کو اٹھارہ بیس مہینوں سے زیادہ چلنے ہی نہ دیا گیا چند مہینوں کے اس اقتدار میں بھی پنجاب کے وزیر آلہ نواز شریف ملک کی وزیر آزم کا احترام نہیں کرتے تھے بلکہ بینظیر بھٹو کی حکومت فیضاباد پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی سازشوں کے اس عہد میں ایک سال بعد ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر اسلامی جمہوری اتحاد کی حامی بن گئی آج ایم کیو ایم کے لوگ الہدہ صوبے کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب ون جونٹ ختم ہوا تھا تو کراچی کے شہریوں کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیتے ہیں مگر اس وقت کراچی کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو رشتے دار ہیدر آباد سکھر اور میر پور خاص میں ہیں ان کا کیا بنے گا لہٰذا کراچی کو سندھ کا حصہ بنا دیا جائے آج کوٹا سسٹم پر بھی باتیں ہوتی ہیں بھٹو نے یہ کوٹا صرف دس سال کے لیے قائم کیا تھا مگر وہ آج تک ہے اس دوران ایم کیو ایم متعدد مرتبہ اقتدار میں شریک رہی اس نے کوٹا ختم کیوں نہ کروایا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے